دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میرے چینل ڈاکٹر ایکسپلینر پر آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام بوریگو ہے کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلی ہوتا ہے ایلی اس وقت کسی چھوٹے سے گاؤں کے پاس ہوتی ہے یہ یہاں پر ایک پلانٹ کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے کیونکہ جس پلانٹ کے اوپر ریسرچ کر رہی ہوتی ہے اس کو ڈرکس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس لیے یہ یہاں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے آئی ہوتی ہے اب دوسری طرف ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی کسی دیتھ باڈی کو دفنا رہا تھا اس کو دفنانے کے بعد یہ کسی سے فون پر کہتا ہے کہ ہمیں ایک نئے پائلٹ کی ضرورت ہے یعنی جس کو اس نے دفنایا ہے وہ ایک پائلٹ تھا اس کے بعد ایک بار پھر سے ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو کی اس سمیں اس پلانٹ کی کھوج میں کافی دور تک رہستان میں آ چکی تھی ایلی کو آج کے دن ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام ایلکس ہوتا ہے ان دونوں میں ایک اچھی فرینڈشپ ہو جاتی ہے کیونکہ ایلکس کی ماں نہیں ہوتی اور اس کے فادر ہمیشہ ہی ڈوٹی پر رہتے ہیں جس سے کہ وہ ایلکس کو ٹائم نہیں دے پاتے اب شام ہونے پر ایلکس یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ایلی ایک بار پھر سے اپنی ریسرچ میں جھٹ جاتی ہے کافی دیر کے بعد جب ایلی کو لگتا ہے کہ اب اسے یہاں سے واپس چلی جانا چاہیے تو دوستو اسی وقت اس کے سامنے ایک پلین کریش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر یہ اس طرف جانے لگتی ہے پر وہاں جا کر اسے پتلتا ہے کہ اس پلین کا پائلٹ سمگلر ہے جو کی ڈرکس کی سپلائی کرتا ہے یہ آدمی گھائل حالت میں ایلی کو اپنی بندوق سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلی جلدی سے اپنی کار کی طرف چلی جاتی ہے پر دوستو رات کے اندھیرے میں ایلی کی کار کا پچھلا ٹائر ایک پتھر میں فز جاتا ہے جسے بہت کوششوں کے بعد بھی باہر نہیں نکال پاتی اتنے میں وہ آدمی اپنی بندوق لے کر اس کی کار کی طرف آ جاتا ہے اب وہ آدمی اس کو مارنے لگتا ہے پر ایلی اس سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم کس لوکیشن پر ہیں دراصل دوستو ایلی نے اس آوال اس سے جانبوچ کے کیا تھا کیونکہ ایلی کو پتا ہے کہ یہ ایک پلین کا پائلٹ ہے جس کا پلین بیچ راستے میں ہی کریش ہو گیا ہے اب اگر وہ آدمی ایلی کو مار دیتا ہے تو وہ بھی اسی بیہر علاقے میں فسا رہ جائے گا اور دوستو سچ بھی اس آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے ایلی اس سے کہتی ہے کہ مجھے اس ایریا کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہیں فسے رہ جاؤ گے اس کے بعد دوستو یہ آدمی اس کو نہیں مارتا اور اب یہ ایلی سے کہتا ہے کہ تم مجھے سالٹن سی تک لے کر چلو گی ایلی بھی اس کی بات مان لیتی ہے اور پھر یہ آدمی جس کا نام تھومس ہوتا ہے وہ ایلی سے سارے ڈرکس اس کی کار میں رکھواتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کے پاس جو میپ ہوتا ہے اسے یہ چھپا لیتی ہے کیونکہ اگر یہ میپ اس آدمی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ آدمی ایلی کو مار کر اس میپ کے سارے یہاں سے بھاگ جائے گا اب دوستو ادھر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس مووی کی شروعات میں کسی پائلٹ کی باڈی کو دفنا رہا تھا یہاں ہمیں پتا جلتا ہے کہ یہ آدمی ایک ڈرک ڈیلر ہوتا ہے اور اب یہ تھومس کا ویٹ کر رہا ہے جو کہ ایلی کے ساتھ ہے پر اسے اس بارے میں بالکل نہیں پتا کہ اس کا بھی پلین کریش ہو چکا ہے ایدھر ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جس کی راستے میں ایک بار پھر سے ریگستان میں کار فز جاتی ہے اس بار بھی یہ کافی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی کار وہاں سے باہر نہیں نکل پاتی اس لئے اس بار یہ دونوں یہاں سے پیدل ہی آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اس کار میں ایک چاکو ہوتا ہے جسے ایلی اٹھا لیتی ہے اور اس کے بارے میں تھومس کو نہیں پتا جلتا ایلی تھومس کو کہتے ہیں کہ ہم اگر ایسے ہی پیدل جلتے رہے تو ہمیں وہاں تک پورے دو دن لگ جائیں گے یعنی یہ پیدل جانے سے ساپ ساپ منا کر رہی ہے پر تھومس اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ اسے تو جل سے جل درگز کو ٹھکانے لگانا ہے اب اگلے دن ہم اس درگ ڈیلر کو دیکھتے ہیں جو کہ تھومس کو دھونڈنے کے لیے ریگستان میں نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس کو ایک دیتھ باڈی کی خبر ملتی ہے اور یہ باڈی اسی پائلٹ کی ہوتی ہے جسے اس ڈرگ ڈیلر نے دفنایا تھا یہ پولیس والا اس لڑکی ایلیکس کا پتا ہوتا ہے جو کہ اس دن ایلی کے ساتھ تھی اب دوستو ادھر ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو کہ تھومس کو چکمہ دیکھ کر بھاگ جاتی ہے لیکن تب ہی ایلی تھومس پر حملہ کر دیتی ہے پر دوستو تھومس کے سامنے یہ تھوڑی ہی دیر میں ڈھیر ہو جاتی ہے تھومس اس بار اس کے ہاتھ باند دیتا ہے اور پھر یہ ایلی کو اپنی لوکیشن کی طرف لے جانے لگتا ہے اگلے سین میں ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جس کو راستے میں اپنے فادر مل جاتے ہیں اسی وقت اس کے فادر کو بتا جلتا ہے کہ ایلی نام کے لٹکی اس ایریا سے گائب ہو گئی ہے ایلی کا نام سنتے ہی ایلیکس اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ کل وہ اسی کے ساتھ تھی یہ سننے کے بعد یہ دونوں یہاں سے اسی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر ایلی رکی ہوئی تھی یہاں آ کر ان کو بتلتا ہے کہ وہ یہاں کل رات سے نہیں آئی اس کے بعد یہ اپنے بیٹی کو سکول بھیج دیتا ہے اور خود یہاں سے ایلی کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتا ہے اب اس کے اگلے سین میں ہم اس ڈرگ ڈیلر کو دیکھتے ہیں جو کی اس وقت اس کریش ہوئے پلین تک آ جاتا ہے پر یہاں اسے نہ تو ڈرگس ملتے ہیں اور نہ ہی تھومس اسی وقت یہاں پر دو بائیک رائیڈرز آ جاتے ہیں جو کی اس سے کچھ سوال جواب کرنے لگ جاتے ہیں اس بات سے اس آدمی کو ان دونوں پر غصہ آ جاتا ہے جس کے بعد انہیں مار کر ایلی اور تھومس کے پیروں کے نشان کو فالو کرنے لگ جاتا ہے اب ادھر ہم ایلی اور تھومس کو دیکھتے ہیں جو کی اب بہت تھک چکے ہوتے ہیں یہ لوگ کچھ دیر تک ریسٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد یہ لوگ پھر سے پیدل جلنے لگ جاتے ہیں ادھر ہم ایلی اور تھومس کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کی ایلی کی گاڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے یہاں پر یہ ان دونوں رائیڈرز کی دیتھ باڈی بھی دیکھتا ہے ان کو دیکھ کر اس کو لگتا ہے کہ ان کا قاتل یہاں سے زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اس لیے یہ اب اپنے گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے تھوڑا آگے آتے ہی اس کو اس ڈرگ ڈیلر کی گاڑی مل جاتی ہے یہ اب اپنے گاڑی سے اتر کر اس ڈرگ ڈیلر کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پر دوستو وہ ڈرگ ڈیلر کسی پہاڑی کی پیچھے سے چھپ کر اس پر گولی چلاتا ہے وہ گولی اس کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے جس کے بعد یہاں ان دونوں کے بیچ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اسی لڑائی میں یہ پولیس والا ایک کھڑے میں گر جاتا ہے جس سے وہ ڈرگ ڈیلر سمجھتا ہے کہ یہ اب مر چکا ہے اور یہ ایک بار پھر سے تھومس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اب ادھر ہم ایلی اور تھومس کو ایک پہاڑ پر چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں آج کی رات یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں تھومس ایلی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ٹیچر ہے اور اس کے فادر کی طبیت بہت خراب ہے اس لئے اسے مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے فادر کی دوائیاں بہت مہنگی آتی ہیں یعنی دوستو یہاں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ تھومس کوئی برا آدمی نہیں ہے ایلی بھی اس کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے اس کی گلتی کی وجہ سے اس کی بہن ماری گئی تھی اس لئے تب سے اب تک یہ اپنے گھر نہیں گئی اور ایسے ہی بھٹک رہی ہے اب دوستو ایک بار پھر سے ادھر ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فادر کی کار تک پہنچ جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ جرور اس کے فادر یہیں کہیں آس پاس ہیں اس لئے یہ یہاں پر اپنے فادر کو دھوننے لگ جاتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد اس کو اس کے فادر مل جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی اسی کھڑے میں تھے ایلیکس سوہے تک اپنے فادر کو یہاں سے باہر نکال لیتی ہے اور اب یہ پولیس والا اس ڈرگ ڈیلر کو دھوننے کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر ایلیکس بھی ایلی کو دھوننے کے لیے چلی جاتی ہے ادھر ایک بار پھر سے ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو کہ صبح تھومس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے دور کہیں بھاگ جاتی ہے پر دوستو اس کو راستے میں وہ ڈرگ ڈیلر مل جاتا ہے جو کہ گن لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایلی اس سے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگنے لگ جاتی ہے جہاں یہ تھومس سے ٹکرا جاتی ہے پر اس بار تھومس اسے کچھ نہیں کہتا اور خود اس ڈرگ ڈیلر سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے سارا ڈرگس لے لو پر اس لڑکی کو چھوڑ دو اب جیسے ہی اپنے ڈرگس کا بیگ نیچے رکھ کر اس کو دینے لگتا ہے تب ہی وہ ڈرگ ڈیلر تھومس کو گولی مار دیتا ہے اب اسی دوران یہاں پر ایلیکس بھی آ جاتی ہے یہ ڈرگ ڈیلر اس کو بھی مارنے ہی والا ہوتا ہے پر ایلی جو کہ یہاں سے بھاگ چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے ایلیکس کی بائک دیکھ کر یہاں واپس آ جاتی ہے پر دوستو جیسے ہی اس کے سامنے آتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر اس کے پیٹ پر گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ایلیکس اس ڈرگ ڈیلر کو کیپٹس کی طرف دھکا دی دیتی ہے جس سے اس کو کافی چوٹ آ جاتی ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں ایلیکس کی بائک پر بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر وہ ڈرگ ڈیلر ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے تھوڑا آگے آ کر ایلی بائک سے نیچے گر جاتی ہے کیونکہ اس سے اس گولی کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا اسی دوران وہ ڈرگ ڈیلر ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس بار گصے میں آ کر ایلیکس کو جندہ ہی جلانے لگ جاتا ہے اس کی یہ کوشش بیکار ہوتی ہے اور یہ خود ہی اسی آگ میں جل کر مر جاتا ہے جس کے بعد دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کو وہ فلاور مل جاتا ہے جس کے اوپر یہ ریسرچ کر رہی تھی